السلام علیکم آج ہم جو شورٹ سٹوری یہاں پر ایکسپلین کرنے والے ہیں اور ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے گوست آف تا فروز شاہ باغ یہ بھی اس کلیکشن کی جو کہ فروز شاہ باغ کی شورٹ سٹوری اس کی کلیکشن ہے اس کی ایک ایمپورٹنٹ شورٹ سٹوری ہے اور آج ہم اس کے سب سے پہلے کیریکٹرز کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے باقی تمام ویڈیوز میں بھی سب سے پہلے کیریکٹرز کو ہی ڈسکس کیا ہے کیونکہ اگر آپ کو کیریکٹرز کا نام نہیں پتا اور اس کے بارے میں تھوڑی بہت سی ڈیٹیلز نہیں پتا تو آپ کو اسٹوری یہاں سمڑی بلکل سمجھ نہیں آئے گی تو پہلا جو کیریکٹر ہے وہ ہے جیکلین جیکلین جو ہے وہ ایک آیا کا رول پلے کر رہی ہے اس اسٹوری میں اور وہ اس فیملی کو ایک پارسی فیملی کو 49 ایر سے سرف کر رہی ہے پر اس کی جو ویلیو ہے اس کی جو ایک پہچان ہے اس کو وہ نہیں مل رہی اس کا نام جیکلین ہے اور لوگ اسے جیکلی اپنی مرضی کے مطابق مطلب کہ کوئی بھی نام اس کو دے دیتے ہیں اور اسی سے پھکارتے ہیں اگر کسی بندے کا نام ہی ٹھیک سے نہ پھکارا جائے تو یہ اس کی ایک انسلٹنگ یا ایک ریڈی کیول تنگ جو ہے نا وہ کنسیڈر کی جائے گی تو یہاں پر آیا کا نام بھی صحیح سے نہیں مطلب کہ کوئی لیتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی ویلیو بھی نہیں دے رہا اور اس کے بعد جو نیکسٹ کیریکٹر ہے وہ ہے سیٹ سیٹ جو ہے وہ بائی کا مطلب کہ ایمپلوئر ہے اسے اس نے رکھا ہوا ہے ایز ای سرونٹ اور وہ اسے پیسے وغیرہ دیتا ہے جو کام وہ کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے بائی ہے بائی جو ہے وہ سیٹ کی وائف ہے اور وہ جیکلین کو یعنی کہ آیا کو بلکل بھی صحیح سے ٹریٹ نہیں کرتی ہے وہ اس سے قریب مسالہ جو ہے وہ مطلب کہ کرواتی رہتی ہے گرائنڈ کرواتی ہے جو کہ ایک ابھی جو آیا ہے وہ بوڑی ہو چکی ہے ان کے لئے یہ بہت کام ہوتا ہے کرنا لیکن اس سے وہ کام وہ کرواتی ہے اس کے بعد ہے گوسٹ گوسٹ جو ہے وہ ایک ایمیج سی ہوتی ہے مطلب کہ ایک سپریچول تھنک ہے وہ کوئی مطلب کہ ریالیٹی میں نہیں ہوتا لیکن سپریچول تھنک کی کنسیڈر ہوتا ہے لیکن گوسٹ جو ہے وہ اس سٹوری میں ڈیفرنٹ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے گوسٹ کا تو گوسٹ جو ہے وہ مطلب کہ آیا کو کافی ڈسٹرپ کرتا ہے بومبائی میں بھی اسے ڈسٹرپ کرنے لگا ہے اب اس سے پہلے اسے گوہ میں بھی ڈسٹرپ کیا تھا اور اس کا یہ فورسٹ انکاؤنٹر ہے گوسٹ کے ساتھ اس بومبائی میں آفٹر دیٹ یہاں پر کچھ مائنر خیریکٹرز ہیں مائنر خیریکٹرز مطلب کہ جو کہ زیادہ ڈسکشن جس کے بارے میں اس سٹوری میں نہیں کی گئی ہے وہ خیریکٹرز تو فرسٹ خیریکٹر تو ہے ہمارا ویرہ اور ایک آخر ہے ڈولی یہ دو فیشنیبل گرلز ہوتی ہیں جن کے بارے میں تھوڑا سا ہی سٹوری میں بتایا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے سٹوری کی سمری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو سٹوری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ گوسٹ جو ہیں اس پہ ہمیشہ صحیح یقین تھا اور وہ ہمیشہ صحیح ریل ہوتے ہیں تو آیا جو ہے وہ یہاں پر ایک سرونٹ ہے جو کہ پارسی فیملی میں فورٹی نائن یئر سے سرونٹ کر رہی ہے وہ پندرہ سال کی تھی تقریباً جب وہ گوہ سے ممبائی آئی تھی آیا کے طور پر کام کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے اور یہ اس کا مطلب گوہ میں تو اس نے بہت سارے گوسٹ کو دیکھ چکی ہے لیکن یہ اس کا فرسٹ انکاؤنٹر ہے بمبائی میں کسی گوسٹ کے ساتھ تو آیا جو ہے جو اس کے لیے یہاں پر ایک پروبلم ہے اس پارسی فیملی میں یا اس پارسی کمیونیٹی میں وہ ایک یہ ہے کہ وہ اپنی آئیڈنٹی کو بھی ابھی تک حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے اس کا نام جو ہے وہ ہے جیکلین برٹ موسٹلی پیپل جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کمیونیٹی کے اسے جیکلی بولاتے ہیں مطلب کہ اسے کوئی ویلیو نہیں دیتے اسی لیے اس کے نام کو بھی کوئی ویلیو نہیں ہے اور وہ جو چاہتا ہے مطلب کہ اپنی مرضی سے اسے کوئی بھی نام دے دیتا ہے اور وہ یہاں پر ریسزم کو بھی فیس کر رہی ہے کہ یہاں پر مطلب کہ ریسزم کو وہ کیسے فیس کر رہی ہے ایک تو وہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پارسی فیملی میں یا پارسی کمیونیٹی میں کوئی بھی بچہ کالا پیدا ہوتا ہے تو پھر رنگ کا کمپلیکشن کا تھوڑا سا ڈل ہوتا ہے تو پھر اسے یہی کہتے ہیں کہ وہ آیا کا بچہ ہے یا آیا پہ ہی گیا ہے اور اگر وہ گورا پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ پارسی فیملی کا مطلب کہ بچہ ہے اور وہ بہت پیارا سا ہے اس طرح سے مطلب کہ اس کو ایک ڈیویلیویٹ کیا جا رہا ہے اس اسٹوری میں اور اس نے مطلب کہ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس نے فرسٹ ٹائم اسٹوری میں مطلب کہ گوسٹ کو کب دیکھا تھا تو وہ کرسپس کی جو ہوتی ہیں کرسپس کی سیلیبریشنز تھی تو وہ وہاں پر گئی ہوئی تھی کرسپس کے ایونٹ پہ اور وہاں سے جب وہ واپس آتی ہے اپنے فیلیٹ کی طرف تو وہاں پر مطلب کہ سیڑھیوں پہ اس کی نظر پڑتی ہے گوسٹ پہ تو وہ اپنی یہ بات جو ہوتی ہے اپنی بائی اور سیٹ کو بھی بتاتی ہے کہ مطلب کہ اس نے گوسٹ دیکھا ہے لیکن وہ اس پہ ہستے ہیں کہ گوسٹ جو ہوتے ہیں وہ ریل نہیں ہوتے اور اس کو ایسے کنسیڈر مطلب کہ کرواتے ہیں کہ جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہے اس لیے کہ وہ اندر آ کر سو سکے مطلب کہ فیلیٹ کے اندر وہ آ کر سو جائے اور ویسے اس نے سونا ہوتا ہے باہر سیڑھیوں کے پاس تو پھر کوئی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا اور اس کی یہ بات جو ہوتی ہے کہ سب لوگ کمیونیٹی کے بچے بھی اس کو مطلب کہ آوازیں نکال نکال کے اس پہ ہستے ہیں کہ گوسٹ تو ہوتے ہی نہیں سچ میں تو یہ بات جو ہوتی ہے وہ اسے بہت ڈسارٹ کرتی ہے اور وہ اپنی آئندہ آج کے بعد جب بھی اسے مطلب کہ گوسٹ ڈسٹرپ کرتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ اپنی بات شیئر نہیں کرتی وہ مطلب کہ چپی رہتی ہے بس ایک بار وہ اپنے ایک مذہبی آدمی کے ساتھ شیئر کرتی ہے یہ بات اور اس کے بعد اس کے گوسٹ جو ہے وہ پیچھا چھوڑ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک بار سیٹھ اور بائی جو ہیں وہ جاتے ہیں نیو یئر کی جو اے وی کے ڈینس ہوتی ہے اس پہ اور وہ اپنے بچوں کو آیا کے حوالے کر جاتے ہیں کہ ان کا دھیان وغیر رکھئے یہ اور یہ فرس ٹائم اپنے بچوں کو مطلب کہ آیا کے حوالے کر کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب بائی واپس آتی ہے فلیٹ میں تو اس کی نظر ایک گوسٹ پر پڑتی ہے تو پھر اسے یقین آجاتا ہے کہ گوسٹ جو ہوتے ہیں وہ مطلب کہ ریل میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی یہ بات اپنی کمیونٹی میں پارسی کمیونٹی میں شیئر کرتی ہے تو تب اس کی بھی مزاق اڑائی جاتی ہے جیسے کہ آیا کی اڑائی جاتی ہے تو پھر مطلب کہ یہ جو مزاق اڑائی جاتی ہے یہ جو ہے وہ اس کو آیا اور جو ہے بائی ان کو تھوڑا کلوزر لے کر آتی ہے اور اس ڈیوڈیشن میں جو ہے نا وہ آیا جو ہے وہ اس لمحات کو بھی یاد کرتی ہے کہ جب مطلب کہ ویرا اور ڈولی دو جو فیشنبل گرلز ہیں میں نے خیریکٹرز میں ڈسکس کیا ہے تو انہوں نے بھی ایک بار گوسٹ کو دیکھا تھا لیکن تب سے مطلب کہ گوسٹ کو گوسٹ کا جو نام ہے اس کو کمیونٹی میں زیادہ یوز نہ کرنے کے لیے منح کیا گیا تھا کہ گوسٹ کوئی چیز نہیں ہوتی اور اس طرح سے کچھ ایکشنز لیا گئے تھے کمیونٹی میں کہ گوسٹ پر زیادہ بلیو نہ کیا جائے اور تب سے مطلب کہ تھوڑی سی کم ہو گئی تھی باتیں گوسٹ وغیرے سے ریلیٹڈ پر آفٹر دیٹ پھر سے بائی نے بھی دیکھا گوسٹ تو پھر بائی کی بھی مزاک اڑائی جا رہی تھی تو یہ جو تنک ہے ان کی ڈسکسن وغیرہ پھر اسی بات پر چلتی رہتی ہے آیا اور بائی کی جو بائی ہے وہ بار بار آیا سے پوچھتی ہے گوسٹ کے بارے میں اس کی انفرمیشن کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے اور پھر انکوائر اس طرح کے پوچھتی رہتی ہے اور یہ پرٹیکلر ٹھینگ ان دونوں کو پاس لی آتی ہے اور حتیٰ کہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ جو بائی ہے وہ آیا کے لئے چائے بناتی ہے اور اسے ایز ای فرینڈ ٹریٹ کرتی ہے فائنلی جو آیا ہے وہ مطلب کہ کافی اچھے سے ٹریٹ ہوتی ہے اس سٹوری میں اور اس کے بعد ہیں دفکلٹ ورڈز تو سب سے دفکلٹ ورڈز جو ہے ورڈ ہے اس میں ہے ایک آیا آیا جو ہے وہ ایک مردو کا ورڈ ہے جو کہ مطلب کہ سرونٹ کے لئے یوز کیا جاتا ہے ایزین پیپل اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہے کرڑی مسالہ کرڑی مسالہ ایک مطلب کہ سپائس ہوتا ہے جو کہ بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے جیسے کہ مرچوں کا جنجر وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کو ملا کے اس کو بنایا جاتا ہے مطلب کہ سپائس یہ بنایا جاتا ہے Thank you That's all from my side مطلب کہ سپائی مسالہ